رکشہ بندن کا تہوار آنے والا ہے ایسے میں ہر بہن اپنے بھائی کو راکھی بانتی ہے اور رکشہ بندن کا تہوار مناتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں احمدباد کے جمالپور علاقے میں جہاں پر مسلم فاتین جو ہے وہ وزیر اعظم نرین موڈی کے سٹیٹیو کو راکھی باندی ہے اور ان کے ساتھ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس بار کا رکشہ بندن منائے اور اس کے لئے خاص طور سے انہوں نے مختلف تیاریاں کی ہے خاص طور سے وزیر اعظم نرین موڈی کے لئے انہوں نے راکھی بنائی ہے وہ راکھی بہت خاص ہے وہ چاندی کی راکھی بنائی گئی ہے اور بہت ساری جو یہاں کے خاتین ہیں وہ مل جول کر چاہتی ہیں کہ وزیر اعظم نرین موڈی کو وہ اپنے ہاتھوں سے راکھی باند سکے ایسے میں کچھ مسلم خاتین موجود ہیں جو راکھی بنائی ہے کیا وجہ تھی آپ کو رکشہ بندن پر پی اے موڈی کو راکھی بھیج دے دیکھئے پچھلے سات سال سے ہم موڈی جی کو راکھی بانتے آئے ہیں جب وہ ہمارے سی ای ایم تھے تب سے ابھی وہ یہاں کے بڑھا پرادان ہو گئے ہیں انڈیا کے تو اب ہم سے مل نہیں سکتے تو ہم نے ایک چاندی کی راکھی بنائی ہے ہم سب کی اور سے جو ہم انہیں کوریر کر کے بھیجنے والے ہیں ہم لوگ جس دن رکشہ بندن ہوگا اور بھی لوگ مجرد ہیں کیا چاہتے ہیں آپ یہ راکھی بھیج کر اور آپ لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں کیا یہ پورا ہو پائے گی ڈیماند ایک ایک بین اور بھائی کا جو پیار ہوتا ہے ایسے لندر موڈی سلک سے ہم سب سامندن میں یہ راکھی بھیجتے ہیں ملتا ہیں گے آپ جی ملنے کی تو کوشش کر دے لیکن کیسے ملیں گے کتنے سال سے آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کہ یہ راکھی بانتے رہے ہیں سات سال سے تو سات سال میں کوئی میسے جائے ہیں ان کی طرف سراب کے لیے جی نہیں آیا جی نہیں آیا تو آگے بھی اس طریقے سے راکھی بانتے رہیں گے بھائی مانتی ہیں انہیں اور آپ لوگ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتی ہیں وہ بڑا پردان ہے وہ پورے انڈیا کا خیال رکھتے بھائی تک بین کا ہی خیال رکھ سکتے لیکن یہ پورا انڈیا کا خیال رکھتے ہیں تو یہاں کے جو مسلم خاتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھائی اپنی بہین کا بہت زیادہ خیال رگتا ہے اس کے لیے ہم انہیں راکھی بھیج رہے ہیں وہ ہم ہم اسے ملنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ ہماری یہ مطالبے کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اس مطالبے کو پورا بھی کیے جائے گا یہ بھارت کے لیے اہمدباد سے روشن ڈیانی ڈیانی ٹھیک